دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس خاص جنگ کے بارے میں بتانے والے ہیں اس جنگ کو اگر پوری ہسٹری کی سب سے عجیب جنگ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ دوستو اس جنگ میں نہ صرف آٹھ سو لوگوں نے اپنے سے کئی گناہ زیادہ یعنی ستر ہزار لوگوں سے مقابلہ کیا بلکہ ساتھ ساتھ اپنے کمانڈر کی ہوشیاری کی وجہ سے ان ستر ہزار لوگوں کو بڑی بری طرح سے شکست دی دوستو یہ کہانی ہے تیرہ سو اکتر کی جب سلطنت عثمانیہ ہماری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ ابرنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ اس وقت تک تو ابھی سلطنت عثمانیہ کو سو سال پورے بھی نہیں ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اتنے کام وقت میں سلطنت عثمانیہ نے آج کے دور کے ترکی کے آدھے علاقے کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی اپنا قدم رکھا لیکن دوستو ابھی تک سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی آناتولیہ کے شہر برسا میں ہی موجود تھی جو آج کے دور میں ترکی میں موجود ہے یورپ کے کچھ علاقوں کو جیتنے کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا کہ یورپ میں بھی کوئی ایسی چھونی تیار کی جائے کہ جس کے ذریعے نہ صرف اپنے یورپین علاقوں کی حفاظت کی جا سکے بلکہ یورپ میں بھی اپنے مشن کو بڑی تیزی سے آگے بڑھایا جا سکے اس لئے عثمان حاضی کی پوتے یعنی سلطنت عثمانیہ کی تیسرے حکمران یعنی سلطان مراد اول نے اس دور کے یورپ کے بہت فیمس اور طاقتور شہر آئیڈین کو فتح کر لیا اور اسے یورپ میں اپنی ایک نئی علاقے کی طور پر پیش کیا لیکن دوستو آئیڈین شہر فتح ہو جانے کے بعد یورپ میں موجود ان سبھی چھوٹے چھوٹے سلطنتوں کی ٹینشن بن گیا جو پہلے آپس میں لڑائی کرتے تھے لیکن اب ان سب کو یہ محسوس ہو چکا تھا کہ ان کا ایک نیا اور بڑا دشمن یورپ کے اندر داخل ہو چکا ہے اس لئے اب ان تمام چھوٹی چھوٹی عیسائی سلطنتوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا اور ان سبھی لوگوں نے آپس میں یہ وعدہ کیا کہ ہم سبھی لوگ مل کر عثمانی ترکوں کو یورپ سے باہر پھینگیں گے کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ عثمانی ترک اگلی کئی سالوں تک ہمارے یورپ پر قبضہ کر لیں گے اور ان سب کو متحد کرنے میں اگر سب سے زیادہ کسی انسان کا کردار تھا تو وہ سربیہ کا بادشاہ قاسم تھا کیونکہ وہ یہ جان چکا تھا کہ عثمانی ترک اب اس کی سلطنت کی سرحدوں تک پہنچ گئے ہیں اور وہ یہ جان چکا تھا کہ ہو نہ ہو اگلا نمبر عثمانی ترکوں کی نظر میں میری سلطنت کا ہی ہوگا اس لئے وہ پوری محنت کے ساتھ عثمانی ترکوں کو یورپ سے باہر نکالنے کی کوشش میں ڈٹا ہوا تھا عثمانی سلطنت کو یورپ سے باہر نکالنے کیلئے تمام یورپین طاقتیں آپس میں گڑ جوڑ کر چکی تھی اور اب وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بس ایک موقع تلاش کر رہی تھی آخر کار انہیں یہ موقع بہت جلد مل گیا ہوا یہ کہ ایک بار سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی سلطان مراد اول اپنی ساری فوج لے کر چھوٹی چھوٹی بہافتوں کو کچلنے کے لئے یورپ سے ندی پار کر کے ایشیا میں آگئے یعنی اس علاقے میں آگئے جہاں پر آج ترکی ملک موجود ہے وہیں دوسری طرف یورپ کے آئیڈرن شہر کی حفاظت کرنے کے لئے سلطان مراد اول نے صرف اور صرف آٹھ سو لوگوں کے ساتھ اپنے ایک بہادر کمانڈر یعنی لالا شہین پاشا کو چھوڑ دیا لالا شہین پاشا نہ صرف ایک غشیار اور بہادر کمانڈر تھے بلکہ ساتھ ساتھ سلطان مراد اول کا استاد یعنی ٹیچر بھی تھے کیونکہ وہ سلطان مراد اول کے والد یعنی ارحان غازی کے دور سے ہی سلطنت عثمانیہ کی فوج کی خدمت کر رہے تھے جیسے ہی اس کی خبر سربیہ سلطنت کے حکمران تک پہنچی تو اس نے فوراں موقع پا کر تقریباً ستر ہزار کی فوج اکٹھی کر کے آئیڈرن شہر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا جب تک اس بڑے حملے کی خبر لالا شہین پاشا تک کنچی تب تک یہ بڑی فوج ایڈرن شہر کے بارڈر پر دستک دے چکی تھی لالا شہین پاشا نے سب سے پہلے اس بات کی خبر سلطان تک پہنچانے کے لیے ایک خط روانہ کر دیا لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا ایسا کرنا بلکل بیکار ہے کیونکہ اس دور میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک خبر پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے اس لیے اب لالا شہین پاشا کے پاس صرف دو ہی آپشن تھے اس لیے لالا شہین پاشا کے پاس صرف دو ہی آپشن بچے تھے یا وہ دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیں یا پھر لڑ کر شہید ہو جائیں کیونکہ 800 لوگوں کے لیے 70,000 لوگوں سے مقابلہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے لیکن دوستو لالا شہین پاشا بھی ایک عمر دراز اور تجربے کار انسان تھے حالی وہ اتنی جلدی ہار کیسے مان لیتے اس لیے انہوں نے اپنے گنے چنے جاسوسوں کا سہارہ لیا اور اپنے سب جاسوسوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس بڑی فوج میں داخل کر دیا وہی دوسری طرف 70,000 کی اس یورپین فوج کو اپنے سامنے اتنی چھوٹی فوج دیکھ کر اپنی جیت کا اتنا زیادہ یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے جنگ میں تیاری کرنے کی بجائے رات کو جشن منایا جس میں لگ بگ پوری فوج ہی شراب کے نشے میں چور ہو چکی تھی تو لالا شہین پاشا کی جاسوسوں نے انہیں حملہ کرنے کی سلا دی اور لالا شہین پاشا نے اپنے دماغ سے ایک نئی سٹریٹریجی بنا کر حملہ کیا یہ حملہ اتنا خطانناک تھا کہ پورے یورپین فوج کے ہوش اڑ گئے کیونکہ یہ حملہ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ حملہ کرنے والے صرف اور صرف 800 لوگ ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ سلطان مراد اول اپنی پوری فوج لے کر دوبارہ واپس آ گئے ہیں ستر ہزار لوگوں میں سے گبرات کی وجہ سے جس کا جدر مو اٹھا وہ ادھر بھاگ نکلا لیکن دوستو یورپین کس بڑی فوج کے لیے سب سے بڑی پرشانی کی بات یہ تھی کہ اس کے سامنے عثمانی ترک تھے اور اس کی پیچھے ایک بہت بڑی ندی تھی آخر اب وہ جائیں تو جائیں کہا اس وجہ سے اس جنگ میں صرف اور صرف 800 لوگوں کے مقابلے میں ہزاروں یورپین مارے گئے یہاں ایک طرف بہت سارے لوگ عثمانی ترکوں کے حملے کی وجہ سے مارے گئے دوسری طرف بہت سارے لوگ ندی میں ڈوبنے کی وجہ سے بھی اپنی جان کو بیٹھے دوستو اسٹریون لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں اتنی زیادہ سربین مارے گئے تھے کہ جو یورپین کی پیچھے ندی تھی وہ کئی دنوں تک لال رہی اور اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سربین جو عثمانی ترکوں کو یورپ سے باہر نکالنے کی قسم کھا کر آئے تھے خود ہی اپنا ایک بڑا علاقہ گواہ بیٹھے اور اس پورے علاقے پر سلطنت عثمانی کا قبضہ ہو گیا تھا